حدثنا عبید بن اسماعیل یعنی ذلحج کا جب چاند نظر آنے والا تھا تو ہم حج کے ارادے سے نکلے کہا یہ جاتا ہے کہ پچیس ذلقادہ کو آپ نکلے تھے ذلحج سے تقریباً پانچ دن پہلے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہم حج پہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَحَبَّ جو کوئی چاہے اَنْ يُحْلِلَ بِعُمْرَةٍ کہ وہ احرام پہنے عمرے کا فَلْيُحْلِلَ تُو چاہیے کہ وہ احرام پہن لے یعنی نیت کر لے فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَحْدَيْتُ اَحْدَيْتُ یہاں حدی لے جانا ہے کہ اگر میں قربانی ساتھ نہ لیا ہوتا ہے حدثنا عبید بن اسماعیل ہم سے بیان کیا عبید بن اسماعیل نے قال حدثنا ابو سامتا انہشامن انعبیہی انعائشہ تقالت خرجنا موافین لحلال ذلحج حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نکلے موافینہ یعنی مستقبلینہ ارادہ کرنے والے جانے والے لحلال ذلحجہ ذلحج کے چاند کے لیے یعنی ذلحج کا جب چاند نظر آنے والا تھا تو ہم حج کے ارادے سے نکلے کہا یہ جاتا ہے کہ پچیس ذلقادہ کو آپ نکلے تھے ذلحج سے تقریبا پانچ دن پہلے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب ہم حج پہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَحَبَّ جو کوئی چاہے اَنْ يُغْلِلَ بِعُمْرَةٍ کہ وہ احرام پہنے عمرے کا فَلْيُغْلِلْ تو چاہیے کہ وہ احرام پہن لے یعنی نیت کر لے فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَحْدَيْتُ اہدی تو یہاں حدی لے جانا ہے کہ اگر میں قربانی ساتھ نہ لائے ہوتا لَأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ تو میں بھی عمرے کا ہی احرام بانتا فَأَحَلَّ بَعْدُهُمْ بِعُمْرَةٍ تو بعض صحابہ اکرام نے کیا کیا عمرے کی نیت کر لی وَأَحَلَّ بَعْدُهُمْ بِحَجٍ اور بعض نے حج کی نیت کی اور حج کی نیت سے مراد یہاں کیا ہے کہ وہ عمرے کے بغیر حج فرد کی نیت تھی اور اس میں بھی قساط قربانی لے کے جا رہے تھے وَقُنْتُ اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے عمرے کا احرام پینا تھا فَأَدْرَكَنِيَوْمُ عَرَفَةً تو پا لیا مجھ کو عرفہ کے دن نے یعنی عرفات کا دن آ پہنچا وَأَنَا حَائِزَ اور میں حائزہ تھی فَشَكَوْتُ الْنَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اپنی حالت کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فَقَالَ آپ نے فرمایا دائی عمرہ تکی اپنا عمرہ چھوڑ دو اب عمرے کا احرام ختم کر دو وَنْقُدِيْرَ اَسَكِ سَرْ کھول لو وَمْتَشِتِيْ كَنْگِ کرو وَأَهِلِّ بِحَجٍ اور حَج کی نیت کر لو یعنی احرام کھول دو پہلے والا بال کھول دو اور دوبارہ سے احرام پہنو نیت کرو کس چیز کا حج کا فَفَأَلْتُ تو میں نے ایسا ہی کیا حَتَّى اِذَا کَانَ لَيْلَةُ الْحَسْبَةِ یہاں تک کہ جب لیلت الحصبہ تھی یعنی وادی محصب کی رات ہوئی ارسلہ معای عبد الرحمن میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا ابن عبی بکر فَخَرَشْتُ الْتَنْعِيم تو میں تنین کی طرف گئی فَأَهْلَلْتُ بِعْمْرَةٍ تو میں نے وہاں عمرے کی نیت کی مکان عمرتی اپنے عمرے کی جگہ سے وَلَا سَوْمُنْ نَرُوزَ رَخْنَا تَا وَلَا صَدَقَتُنْ عَرْنَا صَدْقَةٌ آپ کو معلوم ہے یہ بات اس لی کی گئی ہے آخر میں وضاحتی آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ جو شخص عمرے یا حج کیا ارادہ کرے احرام پہن لے پھر راستے میں روک دیا جائے یا اس کو کوئی بیماری ہو جائے اور وہ عمرہ نہ کر سکے وہاں نہ پہنچ سکے احرام کھول دے تو اس کو کیا کرنا ہوگا اس کو حدی دینا ہوگا دم دینا ہوگا اور اگر حدی نہ دے سکے دم نہ دے سکے تو اس کو کچھ روزے رکھنے ہوگے کچھ صدقہ کرنا ہوگا یعنی احرام کھولنے کا کفارہ ہے یہ ایک طرح سے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے سوائے عورتوں کے اگر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے نیت کر کے لیکن پیریٹز آگئے ہیں اس کو وہ عمرہ نہیں کر سکتی احرام کھول دیا اس نے حج کے دن آگے حج کا احرام پہن لیا نیت تو گئی اس پر کوئی بھی قربانی نہیں اس پر کوئی صدقہ نہیں کوئی روزے نہیں تو یہ اس کے دین کا نقصان نہیں ہے یعنی اسے مالی کوئی نقصان نہیں ہوا یہ جسمانی نقصان نہیں ہوا ہاں تھوڑا سا ہوا کہ وہ عمرہ سے رہ گی اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی سے ہاتھ دھو گھٹھی اس پر بھی پریشانی کی ضرورت نہیں وہ بعد میں کر لے یعنی وہ چانس پھر لے لے اس وقت بجائے اس کے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے بدزن ہو اور کوسنے دینے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے اور ایسا کیوں اور ویسا کیوں نہیں اللہ کی رضا سمجھ کر اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کے قبول کر لے اور اس کے بعد دوبارہ جب پاک ہو جائے پھر عمرہ کر لے جیسے عزیز عاشہ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا باب مخلقت وغیر مخلقت باب مخلق مخلقہ تخلی کیا ہوا کہہ سکتے ہیں بوٹی کے کے معنوں میں آتا ہے وغیر مخلقہ اور ادھورہ اب اس کا حیث سے کیا تعلق ہے مراد اس سے یہ ہے کہ جب ایک عورت پرگننٹ ہو جاتی ہے اور پرگننسی اس سٹیج پہ آ جاتی ہے جب نطفہ مخلقہ میں بدل جاتا ہے اس صورت میں اگر کسی کو پیریڈز آ جائیں تو وہ کیا کرے گی یعنی پرگننسی کے حالت میں اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے تو وہ بلیڈنگ کونسی بلیڈنگ ہوگی یہ مسئلہ ہے یہاں درپیش یعنی عام دنوں میں تو جو خون آئے گا وہ حیث کا ہوگا یا استحاذہ کا ہوگا لیکن اگر کوئی عورت پرگننٹ ہو چکی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد منسز نہیں آتے اس کو خون رک جاتا ہے کیونکہ وہی خون اس بچے کی رضا ہو جاتا ہے ایک طرح سے اس کی تخلیق میں اور اس کی پرورش میں کام آتا ہے لیکن بعض وقت کسی بیماری کی وجہ سے کسی عذر سے یا کسی وجہ سے بھی پرگننٹ خواتین کو بھی پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں کیا وہ پیریڈز شمار ہوں گے یا کچھ اور شمار ہوگا کیا اس میں وہ نماز پڑے گی یا چھوڑ دے گی کیا ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ عموماً خواتین انہی مسئلوں کی لاعلمی کی وجہ سے زندگی ایک بچینی میں گزارتی ہے جب نماز نہیں پڑھنی ہوتی بعض وقت پڑھ لیتی ہیں جب پڑھنی چاہیے تو نہیں پڑھتی اور نہ پڑھنے کی وجہ سے بمشکل مہینے میں عادت ہوتی ہے نماز کی کتنے میں پھر چھٹ جاتی ہے اور پھر نماز کی عادت چلی جاتی ہے اور پھر خاص طور پر اس لیے بھی چلی جاتی ہے کہ وہ ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ ہم پاک ہیں کہ ناپاک ہیں اور خصوصاً جب پرگننسی میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس صورت میں وہ کیا کرے میرے خیال ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا سلیں پتا کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا حمد ان عبید اللہ ابن عبی بکر ان انس ابن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل کہ اللہ تعالی نے وَكَّلَ بِرْرَحِم مُقرر کر رکھا ہے رحم پر ملکاً ایک فرشتہ آپ کو بتایا نا آنکھ کی حفاظت کے لیے ساتھ فرشتے ہیں اسی طرح عورت کے رحم کی حفاظت یا اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے وہ کیا کہتا ہے یا رب نطفہ تم جب رحم میں کوئی نطفہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے اے رب نطفہ آ گیا پھر جب نطفہ خون بنتا ہے جمع ہوا خون تو کہتا ہے یا رب علقہ اب یہ جمع ہوا خون بن گیا ہے پھر وہ جمع ہوا خون جب بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے تو کہتا ہے یا رب مزغہ مزغہ کا مطلب ہوتا ہے چبانا یعنی اتنا سائز ہو جائے جتنا ایک بوٹی کا سائز ہوتا ہے جب اس سے آگے پھر وہ مخلقہ اور غیر مخلقہ پورا مکمل وہ صحیح بن جاتا ہے یا ناکس ہوتا ہے یعنی جب وہ اس کی پوری ایک شیپ آ جاتی ہے اس بچے کی تو کیا کہتا ہے فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْدِيَ خَلْقَهُ یعنی وہ بچے کی شیپ مکمل ہو جاتی ہے جب ابھی اس کی گروتھ نہیں ہوئی گروتھ ہونے والی ہے لیکن یہ مرحلے تیہ ہو چکے ہوتے ہیں جب یعنی نطفہ آلکہ سے مزغا مزغا کے بعد اگلی سٹیج ہے جس میں وہ ایک پورا انسان بن چکا ہوتا ہے خواہ وہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہیں ہوتا اس موقع پہ کیا ہوتا ہے اَرَادَ أَنْ يَقْدِيَ کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا اَنْ يَقْدِيَ خَلْقَهُ کہ اس تخلیق کو مکمل کر دے پورا کر دے نہیں پورا بچہ بنا کے نکالے قَالَ تو کہتا ہے کون فرشتہ پوچھتا ہے اَذَكَرُنْ أَمُنْسَ آپ دیکھیں فرشتے کو غیب نہیں پتا حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بلکل ابتداء میں ہی سیکس الگ ہو جاتی ہے کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مرد ہوگا یہ عورت ہوگی شقی و نمسائید بدبخت ہوگا کہ خوش قسمت ہوگا فَمَرْ رِسْقُ وَالْعَجَلُ اس کے رِسْق کے بارے میں کیا حکم ہے کتنا لکھوں یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے ہم یہاں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور وہ سب کچھ وہیں سے پلانڈ ہوتا ہے اب یہاں آ جائیں گے آپ تقدیر کے مسئلے پر علجنا شروع ہو جائیں گے جب سب پلانڈ ہے تو ہم نے کیا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ انسان کو پھر توفیق بھی اسی کی ہو جاتی وہ اسی طرف چل پڑتا ہے اس کا کیا مطلب انسان خود کچھ کوشش نہ کرے کچھ کرنا ہمارے ذمہ ہے ہمیں اس مسئلے میں نہیں الجھایا گیا کہ تم یہ سوچ کے وقت گزار دو کہ تمہاری پلاننگ کیا تھی اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کیا لکھا گیا تھا ہمیں یہ کہا گیا کہ تم جو کر سکتے وہ کر گزرو نتیجہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ کس کی کوششوں کا کتنا رنگ چڑھا کس کی کوششیں کتنی کام آئیں تمہارا کیا ہے انسان کا کام ہے کوشش کرے انسان کا کام یہ نہیں کہ بیکار بیٹھ کر تقدیر کے مسئلے پہ الجھے جتنا الجھے گا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا اسے کیا کرنا چاہیے کام کرتا جائے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو مانتا جائے کیونکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے اور اس کا کسی چیز کے بارے میں علم ہونا ہم پہ یہ لازم نہیں کرتا کہ ہم بیکاری اختیار کر لیں یہ کچھ نہ کریں اب کہنے کا مطلب یہ تھا یہ جو اوپر بات ہوئی کہ یہ جو باب اس سے باندھا گیا بظاہر تو کوئی تعلق نہیں نظر آرہا حدیث سے مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کی تخلیق کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اگر اس دوران کوئی خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں ہوگا اس میں نماز پڑھی جائے گی اس میں روزہ رکھا جائے گا یعنی پرگننٹ عورت اگر اس کو بلیڈنگ شروع ہوتی ہے تو بلیڈنگ کسی اور چیز کی ہوگی حیض کے خون کی نہیں ہوگی ہاں وہ ریگولرلی ہی کیوں نہ ہو اس میں ایک ضعیف روایت یہ بھی کہی جاتی ہے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ فرشتہ چونکہ وہاں ہوتا ہے اس لیے وہاں حیض نہیں آسکتا یہ ایک ضعیف کال ہے قابل اعتبار نہیں لیکن ایک رائے ہے لوگوں کی بابن کیفت تہل الحائض بالحج باب کہ حائضہ عورت احرام کیسے پہنے عورت حج پہ جانا چاہتی ہے لیکن احرام کیسے پہنے کیسے احرام باندھے پاک تو ہے نہیں کیا کرے حضر کچھ نے احرام حج پہنا فقدمنا مکہ ہم مکہ کی طرف آئے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احرام باندھے عمرے کا احرام پہنا ہے ولم یخدی اسے چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے یعنی احرام اب کھول دے عمرہ کر کے ومن احراما بعمرتن و اہدہ اور جو کوئی احرام پہن کے آیا ہے عمرے کا اور حدی بھی ساتھ لائے ہے فلا یحل تو نہ حلال ہو بنحر حدی ہی جب تک اس کی قربانی حلال نہیں ہو جاتی یعنی حج تمتو والے عمرے کا احرام کھولیں گے حج قرآن والے یہ دوسرے نمبر پہ جو اب بعد میں بات ہوئی یہ حج قرآن ہے کہ وہ اپنا احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ قربانی نہ کر لیں ومن احلہ بحجن اور جس نے صرف حج کی نیت کی ہے فلیتمہ حجہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا حج پورا کر لیں یعنی حج کے کام کرے اور بعد میں تواب کرے یعنی پہلے جا کے اسے عمرے کی ضرورت نہیں ہے یعنی تینوں طرح کا حج ہو سکتا ہے لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یہ پسندیدہ وہ تمتو ہے دوسروں کی بھی اجازت ہے قالت وہ کہنے لگیں فحض تو تو مجھے حیز آگیا فلم ازل حائزن تو میں مسلسل حائزہ ہی رہی حتی کانی یوم عرفہ ولم اہلل اللہ بعمرہ یہ حتی کارفہ کا دن آ گیا اور میں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا کیا کہتی ہیں کہ میں یعنی کانی یوم عرفہ ولم اہلل اور نہ میں نے احرام پہنا اللہ بعمرہ مگر عمرے کا یعنی جب گھر سے چلی تھی تو عمرے کا احرام تھا میرا حج کا نہیں تھا فعمرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انقود رأسی وان تشد و اہلل بحجن تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے اس موقع پہ مجھے حکم دیا کہ میں سر کھولوں کنگی کروں اور حج کا احرام پہنوں و اترک العمرہ اور عمرہ چھوڑ دوں ففعلتو تو میں نے ایسا ہی کیا ذالکہ یہ حتی خزیتو حجتی یہاں تک کہ میں نے اپنا حج پورا کر لیا فبعا سمایی عبد الرحمن بن ابی بکر میرے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا و امرنی ان آتا میرا مکان عمرتی من التنائیم تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں عمرہ کرلوں تنیم کے مقام سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائزہ عورت پھر وہ احرام چھوڑ دے گی جو اس نے عمرے کی نیت سے گھر سے پہنا تھا اور جب پاک ہوگی تو حج کے لیے دوبارہ احرام پہنے گی یعنی وہ احرام نہیں چلے گا حج کا نیا احرام اسی جگہ سے مکہ سے ہی باندھ لے گی یہ جس جگہ ہے مثلا منہ میں ہے یا عرفات میں ہے کیونکہ پیریڈز کے حالت میں قیام عرفہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا باب اقبال المحیض و ادباری ہی باب ہے اس کا آنا اور جانا یعنی شروع ہونا اور ختم ہونا و کنن نسان اور تھی عورتیں یبعثنا بھیجتی الہ آئیشہ تھا حضرت آئیشہ کو بددرہ جاتے ایک ڈبیا یا تھیلی فیہ الکرسف جس میں روئی ہوتی تھی فیہ السفرہ جس پہ زرد رنگ ہوتا تھا فتقولو حضرت آئیشہ جواب میں فتوہ دیتے ہوئے فرماتی لا تعجلنا مت جلدی کرو حتی ترین یہاں تک کہ تم دیکھ لو القصة البیداء سفید ڈسچارج سفید دھاگا قصہ کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو خیط الابیس کہا گیا اور دوسرا سفید ذرات یعنی جب تک تم بالکل پیور خالص سفیدی نہ دیکھو اس وقت تک حیث کو ختم مت سمجھو یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علامت کیا ہے حیث کے شروع ہونے کی یا پھر ختم ہونے کی یعنی نماز کب شروع کی جائے گی جبکہ پوری طرح عورت پاک ہو جائے اور ڈسچارج جو ہے وہ اس کا کلر پیور وائٹ میں بدل جائے القصة البیداء اور پہنچی یہ خبر زید بن ثابت کی بیٹی کو کہ عورتیں منگواتی ہیں چراغ من جو فاللیلی رات کے وقت ینظرنا الالطہرے اور چیک کرتی رہتی ہیں پاکی کو فقالت تو وہ کہنے لگیں مَا كَانَ النِّسَاءُ يَسْنَعْنَ حَاذَا کہ حضور کے زمانے میں تو عورتیں یہ نہیں کیا کرتی تھی وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّا اور ان کے اوپر عیب لگائے انہیں برا سمجھا اس بات کو یعنی اس خوف میں یا اس بچینی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کب ختم ہو اور آج ہوا ہے کہ نہیں بلکہ انتظار کرنا چاہیے اپنی عادت کے مطابق یہاں تک کہ وہ زردی سفیدی میں بدل جائے اس میں دو چیزیں ایک تو حضرت عائشہ کی بات بتائی گئی کہ حضرت عائشہ کے پاس عورتیں اپنی حالت کو چیک کروانے کے لیے بھیجا کرتی تھی اور ان کو وہ کہتی تھی کہ جب تک سفیدی نہ ہو پاک نہیں ہو تم نماز مت پڑو اور دوسرا حضرت زید بن ثابت کی بیٹی کی بات ہے کہ ان کے دور میں عورتیں جو تھی وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے بتی جلا کے دیکھتی تھی کہ پاک ہوئی ہیں کے نہیں کہ ابھی نہالیں اور صبح کی نماز پڑھیں تو فرمایا کہ ایسی اللہ تعالی نے مشکت نہیں ڈالی کہ انسان رات کو اٹھ کے اپنے آپ کو چیک کرتا رہے حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا سفیان ان حشام ان ابیہ ان آئشت ان فاطمہ بنت ابیہ ابیش کہ فاطمہ بنت ابیہ مبیش کو استحاذہ کی بیماری تھی فسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فقالا تو آپ نے فرمایا ذالک عرقن یہ ایک رگ ہے ولیست بالحیزتی یہ حیز نہیں ہے فإذا اقبلت الحیزت جب حیز آجائے فدع الصلاة تو پھر نماز چھوڑنا یعنی ایون بلیڈنگ اگر کسی کو کبھی ختم نہیں ہوتی تو بھی صرف بلیڈنگ کے شروع ہونے سے حیز نہیں شروع ہوتا جب تک کہ وہ مقرر ایام نہ ہوں وَإِذَا عَدْوَرَتْ اور جب وہ گزر جائے حیز فَخْتَسِلِي تو نَحَالِ وَسَلِّ اور نماز پڑھ یعنی خواہ بلیڈنگ ختم نہ بھی ہو اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حیز آجے اور حیز چلا جائے تو اس کو کیسے پتا چلے اس لیے کہ ہر عورت سمجھتی ہے کہ حیز کا خون جو ہے اس کی علامت کیا ہوتی ہے اس علامت کی اس کو پہچانے بابن لا تقدل حائز الصلاة باب کہ نہ قضاء پڑے حائزہ عورت نماز کو یعنی حائزہ عورت جو ہے نماز کی قضاء ادا نہ کرے یعنی جو نمازیں ان دنوں میں چھٹ جاتی ہیں وہ بعد میں قضاء نہ پڑے وَقَالَ جَابِر وَأَبُو سَعِيد اَنِن نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم تَدَعُ السَّلَاة اور یہ بات تو حضرت جابر اور حضرت ابو سعید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ تَدَعُ السَّلَاة عورت نماز چھوڑ دے ان دنوں میں نماز نہ پڑے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قَالَ حدثنا هممم قَالَ حدثنا قَتَادَ قَالَ حدثَتْنِ مُعَاذَا اَنَّا اِمْرَا اَتَنْقَالَتْ لِعَائِشَةَ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا اَتَجْزِي اِحْدَانَ سَلَاةُ هَا کیا جزا دے گی ہم میں سے ایک اپنی نماز کی یعنی قضا پڑھے گی تجزی کا معنی بدلہ دے گی بعد میں پڑھے گی اِذَا تَحُرَتْ جب وہ پاک ہو جائے گی یعنی عورت کو کیا پاک ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہوگی فَقَالَتْ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اَحَرُورِيَّةٌ اَنتِ تم حروریہ ہو یہ حروریہ کیا ہے حرورہ ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر خوارج تھے خوارج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک گروہ تھا جو وجود میں آیا جن کو خارجی اور خوارج بولا گیا جنہوں نے اجماع امت سے خروج کیا تھا امت کے جو بنیادی اقائد سے ان سے الگ ہو گئے تھے ان کے اقائد میں یہ بات شامل تھی کہ عورت حیث کی دنوں میں جو نماز چھوڑتی ہے وہ بعد میں قضا پڑھے گی تو جب ایک عورت نے حضرت عائشہ سے یہ پوچھا تو انہیں حیرت ہوئی اور کہا کہ کیا تم اس گروہ سے یا اس فرقے سے تعلق رکھتی ہو جس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کننا نحیدو ہمیں حیزاتا تھا مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فلا یأمرنا بہی تو آپ ہمیں کبھی بھی اسے قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیتے تھے او قالت فلا نفعلہو یا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہم ایسا نہیں کرتے تھے حائزہ عورت کے ساتھ سونا حالانکہ وہ اپنے حیز کے کپڑے پہنے ہوئے ہو حضرت عم سلمہ کہتی ہیں اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے میں اسے صرف ریٹ کروں گی حستو وانا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیلت فانسللت فخرشت منها فاخست سیاب حیزتی فلبستها فقال ریدتل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفست قلت نعم فدعانی فادخلنی معہو فی الخمیلت قالت وحدستنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقبلها وهو سائم وكنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من انائن واحد من الجنابہ قالت وحدستنی سے دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتی ہیں کہ كان يقبلها کہ وہ ان کو کس کرتے تھے حالانکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے وكنت اغتسل انا اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصل فرماتے من انائن واحدن ایک ہی برطن سے من الجنابت جنابت سے باب من اتخذ سیاب الحیز سیوا سیاب الطہر باب سیاب الحیز کپڑے رکھنا ہے اس کا سیوا الگ سیاب الطہر کے لباس سے یعنی حیز کے کپڑے الگ رکھنا اور پاکی کے کپڑے الگ رکھنا اور حیز کے کپڑوں سے مراد صرف وہ مخصوص چیزیں ہیں جو حیز کی حالت میں استعمال کی جاتی ہیں وہی حدیث ہے تو یہ جو الفاظ ہے نا میں نکلی اور میں نے ہیز کے کپڑے پہن لیے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ڈریس ہے جو عام حالت میں نہیں پہنے جاتا مثلا اگر ایک شخص اسی انڈرویر کو دوبارہ استعمال کرتا ہے تو اسے دھو کے پاک ساف کر کے تو کر سکتا ہے لیکن نیچرلی وہ ڈریس جو ہے وہ عام حالات میں نہیں پہنا جائے گا لیکن اس سے مراد وہ اوپر کا ڈریس نہیں جس وہ کچھ نہ لگا ہو قَالَا نُفِسْتِ قَقُلْتُ نَعَمْ فَدْعَانِ فَسْتَجَعَتُمَاهُ فِي الْخَمِيلَةِ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کپڑوں کو جو صرف پیڑیرز کی حالت میں استعمال کیے جاتے ہیں جیسے انڈرویر وغیرہ اگر وہ ایک ہی ہے کسی کے پاس اور عام دنوں میں اس کو استعمال کرنا پڑ جاتا ہے کسی اور مقصد کے لیے تو اس صورت میں اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے اس کی ساری نجاست دھو دی جائے صاف کر لیا جائے اور اس کو دوبارہ عام حالات میں بھی تہن لیا جائے بابو شہود الحائزی العیدینی حائزہ عورت کا حاضر ہونا عیدوں پر عیدین یعنی دونوں عیدوں کے موقع پر ودعوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا کے موقع پر وَيَعَتَذِلْنَا الْمُسَلَّا اورَلَغْ رَهْنَا نَمَازْگَا سِ یعنی کیا کیا کر سکتی ہے عیدین کے مقام پر حاضر ہو سکتی ہے دعا میں شریک ہو سکتی ہے لیکن نماز کی مثلا صف ہے یا دری ہے اس پہ نہیں آکے بیٹھے گی الگ رہے گی الگ پیچھے دوسری طرف بیٹھے گی حضرت حفظہ کہتی ہے کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی نوجوان بچیوں کو عواتقہ آتق کی جمع ہے یہ ایک نام رکھتے ہیں نا کیاف کے ساتھ یہ وہ نہیں ہے یہ قاف ہے موٹا آتق کہتے ہیں اس بچی کو جسے ابھی شروع شروع میں حیز آیا ہو بلکل نوجوان بچی کہ ہم روکا کرتے تھے اپنی بلکل نوجوان بچیوں کو اَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ کہ وہ عیدین پر نہ جایا کریں یعنی عید پڑھنے نہ جائیں فَقَدِمَتْ اِمْرَأَتُنْ فَنَزَلَتْ تو آئی ایک عورت جو اتری یعنی ٹھہری نزلت کا معنی ٹھہری قَسْرَ بَنِي خَلَفْنْ قَسْرَ بَنِي خَلَفْنَي یعنی بنو خلف کے محل میں بسرے میں تھا یہ فَحَدَّسَتْ اَنْ اُخْتِحَا انہوں نے اپنی بہن سے ایک حدیث بیان کی اور یہ بہن ہے ان کی امِ عَتِيَا اس عورت کی وَقَانَ زَوْجُ اُخْتِحَا اور ان کے بہنوئی ہیں کہ ان کے شوہر امِ عَتِيَا کے شوہر جو تھے غَزَامَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم غضبوں میں شریک ہوئے کون بیان کر رہے ہیں امِ عَتِيَا کی بہن بیان کر رہی ہیں یہ کس شخص کا ذکر ہے جو غضبہ میں شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امِ عَتِيَا کے شوہر کا یعنی جو عورت حدیث بیان کر رہی ہے ان کے بہنوئی ہیں یہ شخص یہ شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں کتنی اس نتے عشرہ بارہ بارہ جنگوں میں شریک ہوئے وَقَانَتْ اُخْتِ مَأَهُ فِي سِتْ تِن اور چھے جنگوں میں حضرت امِ عَتِيَا جو اس عورت کی بہن ہیں وہ بھی شریک ہوئیں اپنے شوہر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ساری تمہید کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اب بتائی جا رہی ہے یہ کوئی معمولی نہیں یہ ان کی بات ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرف مدینہ میں نہیں قیام کیا بلکہ وہ ان کے ساتھ جنگوں میں بھی گئے سفر حضر میں ان کے ساتھ ہی تھے مراد یہ ہے وَقَانَتْ اُخْتِمَعَهُ فِي سِتْ تِن قَالَتْ کہنے لگیں کُنَّا نُدَاوِلْ كَلْمَا ہم علاج کرتی ہوتی تھی زخمیوں کا کلمہ کلم پیچھے بتانا زخم کو کہتے ہیں وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْدَ اور ہم اعادت کرتی تھی مریضوں کی یہ کون سے مریض تھے اور کون سے مجروح تھے صحابہ اکرام مرد تھے بوقت ضرورت عورت مرد کا علاج بھی کر سکتی ہے اس کی عادت بھی یعنی تمریز نرسنگ لیکن اگر مرد بے روزگار ہوں تو بلا وجہ میں مردوں کی عادت کے لیے عورتوں کو مقرر نہیں کرنا چاہیے تاکہ فتنہ سے بچا جا سکے لیکن اگر ایسی جگہ ہے کہ سارے مرد لڑ رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں تو اس صورت میں اگر کچھ مردوں کو نکال کے عادت کے کام پر صرف لگا دیا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے کہ مرد جنگ کریں یا پیچھے ڈاکٹر بن کے وہ ان کے حال کو دیکھیں تو اس صورت میں کہ عورتیں یہ کام کر لیں اور مرد آگے جا کے لڑیں فسآلت اختی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میری بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آعلا احدان بأسن کیا ہم میں سے کسی ایک پر جلباب نہیں جلباب اس لمبے ڈریس کو کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لے جو گھر کے لباس کے علاوہ ہو یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم گھر میں کمیش شلوار پہنتے ہیں تو یہی کافی نہیں ہمارا تو کمیش شلوار ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے کونسی ہم جینس پہن رہے ہیں کہ ہمیں باہر جاتے ہوئے اس کو ڈھانکنا چاہیے نہیں جلباب جو ہے لانگ ڈریس ہے ایسا ڈریس جو گھر کے کپڑوں کو بھی ڈھانپ لے تو وہ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے میں سے کسی کے پاس اگر جلباب نہ ہو یعنی وہ بڑی چادر نہ ہو اللہ تخرج کے وہ نہ نکلے یعنی وہ گھر سے ہی نہ نکلے اگر جلباب نہیں تو گھر ہی بیٹھی رہے عید کے موقع پر قالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتُلْبِسْحَا صَاحِبَتُحَا مِنْ جِلْبَابِحَا چاہیے کہ پہنا دے اس کو اس کی سہی لی اپنے جلباب میں سے یعنی گھر نہ بیٹھے جلباب نہیں تو یہ بہانہ کر کے کہ ہمارے پاس کپڑے نہیں باہر نکلنے کا اس لیے ہم گھر بیٹھے ہیں نہیں اسے پھر بھی نکلنا چاہیے ٹھیک آپ نے عورتوں پر فرض نہیں کیا کہ وہ ضروری اید پڑھیں لیکن انتہا درجہ کی تعقید کی ہے یہاں تک کہ ایک عورت نے کہا جلباب بھی کوئی نہیں کپڑا ہی نہیں ہے جو باہر پہن کے جانے کا ہو تو اب تو ہمیں معاف کر دیا جائے آپ نے فرمایا نہیں اپنی سہیلی کی چادر میں لپٹ کے چلی جائے دوسری سے ادھارہ مانگ لے لیکن نکلے وَلْتَشْحَدِ الْخَيْرَ اور چاہیے کہ حاضر ہو خیر کے کام میں یہ اتنی کیوں تعقید ہے کہ خیر میں حاضر ہو اس لیے کہ جو بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں جہاں اجتماعی طور پر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جہاں اجتماعی طور پر بہت سے لوگ دعا مانگتے ہیں ان مجلسوں کی برکت سے کوئی محروم نہ رہے وہ بھی محروم نہ رہے کہ جو لباس کی کمی کی وجہ سے گھر بے کیونکہ باہر نکلنا ہے جلباب پہننا ہے جلباب نہیں تو گھری رہتے ہیں کہاں نہیں پھر بھی نکلو کسی کا لے لو اور کیوں نکلو والتشہد الخیر خیر نیکی اور بھلائی کے کام میں حاضری دو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو خیر کے کاموں کے لیے گھر سے نکلنے کی نہ صرف ہے اجازت کہ نکل سبتی ہے یہ نہیں بلکہ تاقید بھی تاقیدا کہا جا رہا ہے وداوت المسلمین اور مسلمانوں کی دعا میں فَلَمَّا قَدْمَتْ أُمُّ عَتِيَا جب امِ عَتِيَا تَشْرِیف لائیں سَأَلْتُهَا تو میں نے ان سے پھر خود پوچھا یعنی وہ ان سے تو حدیث سن لی سیکنڈ پرسن سے لیکن پھر کیا کہتی ہے وہ جب آئیں تو میں نے پھر ان سے پوچھا اَسَمِتِ النَّبِيَةً صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ دیکھیں کہ تحقیق کا انداز کیا تھا صرف سنی سنائی بات پر نہیں یقین کر لیتی تھی حفظہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے پوچھا اَسَمِتِ النَّبِيَةً صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ تو کہنے لگیں کہ میرا باپ قربان ہو آپ پر بِأَبِي ساتھ میرے باپ کے یہ محاورہ ہے میرے ماں باپ قربان آپ پہ نَعَمْ ہاں میں نے آپی سے سنا ہے وَقَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ اور وہ نہ یاد کرتی تھی ان کو اِلَّا قَالَتْ مَگر کہتی بِأَبِي سَمِتُهُ یعنی حضرت امیتیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتی تھی ان سے کوئی حدیث روایت کیا کرتی تو صرف یہ نہیں کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ یہ فرماتی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو آپ نے یہ فرمایا یہ محبت کا ایک اظہار ہے نا ایک عقیدت کا سمیتُهُ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا یقولو آپ فرماتے تھے تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ نِكْلَا کریں نوجوان بچیاں وَزَوَاتُ الْخُدُورِ اور چادروں والیاں پردے والیاں اَوِلْعَوَاتِقُ یا آپ نے فرمایا کہ نوجوان بچیاں زَوَاتُ الْخُدُورِ جے چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں وَلْحُوِيَدُورِ اور حیض والی بھی نکلیں یعنی عام عورتوں کی تو بات ہی کیا اور نوجوان بچیاں تو نکلیں گی ہی خواہ ان کے پاس اپنے کپڑے نہیں مانگ کے نکلیں وہ بھی نکلیں جنہیں نماز نہیں پڑھنی حُوِيَدُورِ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرِ اور چاہیے کہ حاضر ہوں خیر کی کام میں خیر میں نیکی میں آکے مشاہدہ کریں دیکھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے عید کی نماز کو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پڑھنے سے منع فرمایا اور کہا کہ بڑی جگہوں پہ پڑھو تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہوں اور کفار پر ان کا روپ پڑے اور آپ دیکھیں کہ ایسی مجلس میں جا کے آپ کچھ بھی نہ کریں صرف اس کو آپ دور سے دیکھ ہی لیں تو آپ کے دل پہ ایک حیبت آنے لگی گی اور پھر اس مجلس پہ جو فرشتوں کا گھیراؤ ہوتا ہے اور چونکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی اوپن ائر میں پڑھی جاتی اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر نہیں یعنی عام حالات میں پسندیدہ کیا ہے اوپن ائر میں پڑھی جائے میدان میں پڑھی جائے کسی عمارت میں نہ پڑھی جائے لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر فیصل مسجدی کافی ہے وَلِيَشْحَدْنَ الْخَيْرِ اصل مقصد کیا ہے کہ مسلمان چھپ کے نہ پڑھیں نظر آئیں اور عورتیں کیا کریں اس کو مشاہدہ کریں دیکھیں خانماز نہیں پڑھی تو صرف کھڑے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا جب سین آتا ہے لوگ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں کٹھے کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے یعنی اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی اور بعض وقت جب انسان حرم میں جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ذرا سے ٹھہر کے سجدہ کریں سب کو دیکھ لیں کہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر میں ایک آت نمازیں اوپر جا کے ضرور پڑھا کرتی ہوں اوپر سے پھر نیچے کے جو سہن ہے اس میں جو صفے اور اس کی مومنٹ ہے اس پہ نظر پڑھتی رہتی ہے اور یہ ہے کہ بچوں کو اور ایسے لوگ جو عموماً خود یعنی عذر کی وجہ سے عبادت سے دور ہوں تو وہ کم از کم کسی کو عبادت کرتے ہی دیکھ لیں کیونکہ اس سے بھی اللہ یاد آ جائے گا یعنی انسان جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ورنہ گھر میں بیٹھی عورتیں کیا کرتی رہتی ہیں جھاڑو دیتی رہتی ہیں اس وقت میں لیکن اگر نکلنا ہو تو جھاڑو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے وداوت المؤمنین اور مسلمانوں کی دعا میں وَتَعْتَذِلُ الْحِيَّدِ الْمُسَلَّةِ صرف اتنی احتیاط کریں کہ حائزہ عورت جائے نماز کے قریب نہ جائیں مسلحہ نماز کی جگہ حالت حفسہ حفسہ کہنے لگی فَقُلْتُ الْحِيَّدِ حیز والی عورتیں جائیں بڑی حیران ہو کے کہنے لگی وہ بھی جائیں وہ کیا کرنے جائیں فَقَالَكْ تو انہوں نے جواب دیا عَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَتَ وَقَذَا وَقَذَا کیا عورت حیز کی حالت میں میدانِ عرفات میں نہیں جاتی وہ بھی ایک بڑا سین ہوتا ہے دیکھنے کا اور بڑا حجوم ہوتا ہے وہاں بھی تو جاتی ہے حاج کر رہی ہوتی ہے اس حال میں تو اس میں جانے میں کیا حرج ہے وَقَذَا وَقَذَا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض اوقات سوال کے لئے آتی تھی مسجد میں ہٹ کے بیٹھتی تھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھی بمار پرسی کے لئے نکلا کرتی تھی جہاد میں مردوں کے ساتھ نکلتی زخمیوں اور بیماروں کی اعتمارداری کے لئے عید کی نماز جمعہ کی نماز نمازِ استفاہ میں کصوف اور خصوف کی نماز میں جیسے وہ پیچھ حضرت اسمہ کی روایت کے جو بے ہوش ہونے لگی ہجوم سے وہاں بھی نکلتی تھی یعنی اجتماعی عبادات کے موقع پر عورت کا